آزاد جمعہ کشمیر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس خواجہ محمد نصیم نے قائم مقام چیف جسٹس آزاد جمعہ کشمیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا آزاد جمعہ کشمیر کے صدر بیریسٹر سلطان محمود چودری نے جسٹس خواجہ محمد نصیم سے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیا تقریب حلف برداری جمعہ کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں مراکت ہوئی تقریب میں وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق موس سینئر وزیر کرنل وقار احمد نور وزرائی حکومت جاوید اقبال بڑھانوی عبدال ماجد خان چیرمن وزیراعظم معاینہ کمیشن پیر مظر الحق رکن اسمبلی محترمہ نبیلہ ایوب جسٹس چودری خالد رشید سابق جج ہائی کورٹ جسٹس سردار عبدالحمید ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وائس چیئرمنٹ بار کونسل اور صدر سپریم کورٹو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سمیت وقلہ اور سماجی شخصیات نے شرکت کی صدر آزاد جمعہ غشمیر برشتر سلطان محمود چودری نے سابق ڈائریکٹر جنرل اطلاع راجہ اظہر اقبال کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہومہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور اللہ حکین کو صبر جمیل عطا فرمائے